السلام علیکم و اینڈ گوڑی ایوننگ ناظرین امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حل کے لیے اپنا دو ریاستی فارمیلہ یعنی ٹو سٹیٹ سالوشن جو ہے وہ پیش کر دیا ہے جسے میڈل ایسٹ کے پیس پروجیکٹ یا امن منصوبے کا نام دیا گیا ہے اب اس منصوبے کے تحت بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا انڈیوائیڈ غیر منقسم دار الحکومت رہے گا اس فارمیلے کو فلسطین سمیت مسلم ممالک نے مسترد کر دیا ہے اور اسی صورتحال پر اب آئندہ ہفتے ایراب لیگ کا سیشن جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے فورن آفیس سے جو جاری ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ فلسطین کا دار الحکومت القدس شریف ہو پاکستان امن کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فورن آفیس کا جو سٹیٹمنٹ آتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک بہارت کی جانب تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہمسایہ ملک بہارت جو ہے وہ خطے میں امن کو متاثر کرنے کے لیے آگے بڑھتا نظر آرہا ہے پاکستان نے جو سکھوں کے لیے کرتار پر رہداری کوریڈور جیسا عظیم منصوبہ بنایا تو اس کے خلاف بھی سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستانی خفیہ ایجنسیز نے سراغ لگایا ان کوششوں کا جو کہ را اور انڈی ایس کی جانب سے کی گئی اب را اور انڈی ایس نے کرتار پر میں دہشت گردی کا جو پروجیکٹ بنایا تھا جس میں انفرمیشن جس کی انفرمیشن پاکستانی ایجنسیز نے حاصل کی ان تمام کوششوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو خطے کا امن ہے وہ متاثر آخر کون کرنا چاہتا ہے کیا بھارت جو ہے وہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا ہے یا بھارت اپنے اندر جو احتجاجی تحریکوں کا ایک دور چلاوا ہے اس میں جو گھراوا نظر آ رہا ہے اس کو ڈائی ورڈ کرنا چاہتا ہے اس سے دنیا کی توجہ جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے کیا اس کی یہ بھی کوشش ہے کہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ بھارت سے ہٹ کر پاکستان کی جانب آ جائیں اور پھر بھارت کا جب متنازع شہریت کا قانون ہے اس پر بھی یورپین پارلیمنٹ میں قراردار پیش کر دی گئی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ ان کی فوج سات سے دس دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جس پر ترجمان دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ پاکستانی مسلح فوج اور عوام کے عظم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر بالا کوٹ میں بھارتی ایڈونچر کے دوران بھارتی تیاروں کو گرانا با ہماری مسلح فوج کی تیاری کا ایک عظیم ثبوت ہے آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے اگر انٹرنل پولٹیکس پر آ جائیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ مہنگائی ختم نہ ہونے پر اپنی ایکنومک ٹیم سے ناراض نظر آئے وزیراعظم کی جا رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی مجھے گائیڈ گائیڈ مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ہم اس سیچویشن کو بھی پروگرم میں ڈسکس کریں گے کہ آخر کون میز گائیڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر کو انفلیشن یا مہنگائی کی سیچویشن پر ساتھ ساتھ جو سندھ میں نئے آئی جی کی اپوائنمنٹ کا معاملہ ہے اس پر فیڈرل اور سندھ کے درمیان معاملات ڈیڈ لاک کی صورتحال اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں فیڈرل کی جانب سے اب نیا نام تجویز کرنے کی بات کی گئی ہے جسے سندھ گورنمنٹ نے دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو نام دیئے ہیں انہی میں سے فیصلہ کیا جائے نئے آئی جی کے لیے نہ گورنر سے ملیں گے نہ ہی کوئی اور نام دیں گے سندھ حکومت اپنے ہی تجویز کردہ ناموں پر نیا آئی جی لگانے پر کیوں اسرار کر رہی ہے اور آخر فیڈرل کو کیا ایشیوز ہے جو نام تجویز کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک نام کو فائنلائز کرنے پر ہم اسے بھی انڈر ڈسکرشن لے کر آئیں گے but before we get started ہم اپنے پینل کا انٹرڈکشن آپ سے کرواتے چلیں ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جناب رانہ عرشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سنگ کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جواد احمد صاحب چیئرمن برابری پاکستان برابری پارٹی ہے اور ہمیں سکائپ پر جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیا ریٹائرڈ حارس نواز صاحب سینئر اینلیسٹ ہے اور ہمیں ٹیلی فون بیپر پر جوائن کر رہے ہیں جناب آفتاب جہانگیر صاحب ممبر آف نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے ہمارا رن ڈاؤن سنا اور آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل ہورائزن پر جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے وہ یو ایس پریزیدنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے جو میڈل ایسٹ میں اپنا پیس پلان جو ہے وہ دیا ہے ٹو سٹیٹ سولوشن کے نام پر جو فارمولا پیش کیا ہے وہ اس پلان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سو کارڈ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سو کارڈ پلان آف دو سینجری ہے اور سو کارڈ پیس پلان ہے ہم پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں بیاری اوپ ڈلی ان سا گفتے ڈیولی دکjan با کچھ Maram ڈیولی ٹو باس ٹ٠٠ن quiere پیش کیiders کارڈ� جی جی جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پر وہ ڈالالل ٹرم بڑا کلیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ون ون سیچویشن ہے فر بوت سائٹس اور ٹو سٹیٹ سولوشن ہے وہ تو اس کو بڑا الابوریٹ کر کے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اب اجازت دے تو برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب آپ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے یہ جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارے سامنے ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ٹرمپ نے ٹو سٹیٹ سولوشن کے طور پر جو میڈل ایسٹ پیس پلان آج جو ہے پیش کیا ہے جس کو کہ وہ ون من سیچویشن کہہ رہے ہیں فر بوت سائٹس کیا واقعی میں یہ ون من سیچویشن ہے اور یہ میڈل ایسٹ پیس پلان میں کیا پیلسٹینینز کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پرائیورٹی دی گئی ہے یا صرف جروشلم جویش لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے نیلم دیکھیں یہ ون من سیچویشن صرف امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بات یہ کہ ایک تو آپ نے پیس پلان دیا ہے اور آپ نے کیا پیلسٹین کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کے عباس سے کوئی بات چیت کی ان کا مشورہ لیا آپ نے پورا پیس پلان دونوں ملکوں نے بیٹھ کی اپنی مردی کا اور بہت فیور کی کہ آپ نے پیلسٹینین کو ایک چھوٹی سٹیٹ دے دی بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ عباس نے بڑی کلیر بات کی ہے کہ ایزرائیل پیلسٹینینیز نوٹ فور سیل پیلسٹین رائٹس نوٹ فور سیل ایک تو یہ اب سب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کے بعد بڑے آرام انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں کس وجہ سے دیکھیں نمبر ون اسرائیل پہ جو ہے ان کے ٹرمپ کی امپیشمنٹ اس رائٹ آن دو وی ناتان جو کہ دو ووٹ پلٹیکلی ویٹ کینسل ہو چکی ہیں اب تھرڈ اس نوو مارچ میں آ رہا ہے اس سے پہلے یہ انہوں نے یہ کنڈیشنز لے کر رہے ہیں یہ ان کو فائدہ پہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس سے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں تو پہلے تو ایزرائیل کورٹ میں کرپشن ناتا ہے خلاف بھی کورٹ میں ایک الیگیشن سوٹ فائل کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی ہیں پھر اس کے بعد عرب لیگ میں آپ جونیٹڈ عرب میں دیکھیں تو ایمرٹس کے تھے امان کے اور ایک اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بہرین کے ایمبیسٹر سے اس لیے انہوں نے شو یہ کیا کہ یہ لاس سیچویشن ہے آپ کے لیے میڈلیسٹ کے لیے بکوز عرب پنڈی دے فیل کہ وہ پریشان ہے دی وانٹ سیٹل ہو کسی طریقے سے اور ریکنسکشن سٹارٹ ہو بزنس ایکٹیوڈی سٹارٹ ہو سکرولی سیٹس ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ بہت بڑا مچا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں بہت یہ کتنی بڑی انجسٹس ہے کہ ایک آپ پیلیسٹین کاؤز کو پیلیسٹین کو جو پہلے سیٹلر سے جوئیش اب ان کو آپ نے پرمننٹ کر دی اور ان کو سیٹلر بنا رہی ہیں بڑا فیور کر رہے ہیں کہ ایک 50% انکریز ایریا کر کے ایک سائیڈ پر لاکھ ان کو دے رہے ہیں اور 50 بلین کا ایک وہ پیکج بھی دی ہے جو اٹریکشن ان کو لے کر دی ہے بہت یہ ٹوٹلی ریجیکٹیڈ اور آپ نے دیکھا ہوگا عربلی کا اجاز بھی ہو رہا ہے پھر حماس ان کا اپنا ہے پریزیڈن عباس کی پارٹی ہے یہ سارے بیٹھ کے سارے جوڑ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ ایک شو کر دی کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں اور ابھی وہ اپنا لاحامل بھی بتائیں گے تو ای ٹھنگ اوورال یہ دو تین کنٹریز جو ان کے کنٹرول میں ہیں جو ان کی فیور میں ہیں جو بہت تعلیم جارے تھے اور کتنا ایراغنس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ اور نیتن جہاو نے بات چیت کی جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے ایٹی اس پر بیری ہومیلیٹنگ ایسٹ آئی بلد نیور کمپورٹی گل یہاں پر ہم حکومت کا پرسپیکٹیو لے لیں آج سٹیٹپنٹ بھی آئی ہے پھر ہم اپوزشن کی جانب بھی بڑھیں گے افتاب جہانگیر صاحب اب یہ جو ڈاللڈ ٹرم کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا ایک انڈیوائیڈ کیپٹل جو ہے رکھنے کا اعلان کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسٹن جیروشلوم میں یو ایس ایمبیسی بھی کھولیں گے جبکہ فلسطین کو انہوں نے جو اوکیوپائیڈ مشرقی اسرائیل ہے اس کے اندر کیپٹل بنانے کی اجازت دی ہے یہ ٹرمپ نے وہی منصوبہ دیا ہے جو کہ صرف اور صرف اسرائیل کو جو ہے فیور کرتا ہے یا اسرائیل کے فائدے میں جاتا ہے تو اس سے تو میڈل ایسٹ میں جو کشیدگی ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی نظر آئے گی جو تمام مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے سٹرٹلی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو اس معاملے کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا ایک ویو جو ہے کمپلیکسٹی کی آتی بھی نظر آئے گی میڈل ایسٹ میں آپ نے بڑا اہم موضوع جب وہ کہہ رہے ہیں آپ جہانگیز صاحب جی ٹرم صاحب نے جب یہ پریزیڈن ٹرم نے یہ فرمایا کہ جی وین 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 کی سچویشن تو اس وقت بنتی کہ جب اس میں کوئی ایسا آکارڈ ہوتا ہے جس کے اندر فلسطین کی نمائندگی بھی موجود ہوتی اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اسرائیل بھی ہوتا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس میں انوالب ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا قبلہ اول بھی وہی ہے تو ایک تو یہ کہ یہ حالات کو کشیدگی کی طرف لے کے جانا چاہے ہیں اصل میں ٹرم جو ہے وہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اسے فانینسرز چاہیے اسے پتہ ہے کہ یہ وہ بہت ہیوی فانینس کریں گے اور وہ ٹرم دوبارہ جتنے کی پوزیشن میں آئے گا کیونکہ وہاں کے الیکشن کے اندر بہت بڑا انوالمنٹ پیسے کی بھی ہوتی ہے تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس موقعے پر اس نے یہ کیا لیکن یہ ایسا اس سے حالات مزید خراب ہوں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف تین کی حد تک نہیں ہوں گے بلکہ یہ انٹرنیشنل ہی حالات خراب ہوں گے اور اگر یہی فارمولہ جتنی جلدی جو ٹرم صاحب نے کی ہے لیکن یہ کیوں نہیں کشویر کے لیے اپنا مسئلہ اس طرح اٹھاتے کشویر کے بھی تو ان کی مرضی کے مطابق وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے انہیں بھی رائے دینے کا حق رکھنے اچھا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آزاد جانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر عالمی دنیا خاموش کیوں ہے اور خاص طور پر امریکہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے رہا لیکن وہاں کیونکہ وہ بڑی مارکٹ ہے انڈیا تو وہاں پر اکنامک صورتحال ان کے سامنے اور جو انڈیا نے حرکت کی ہے اسام کے اندر وہ سیم صورتحال ابھی ٹرم صاحب نے یہاں پر خلقتین نے کیے لیکن اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید حالات خراب ہوں گے اور تشیدگی کی طرف جائے گا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری مسلم امہ کو ایک مضبوط آواز بن کر اس فیصلے کے خلاف اٹھا چاہیے رانا عشد صاحب یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ الیکشن کیمپینیر جو ہے وہ ڈانرڈ ٹرمپ کا اب شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ہماس اور غزہ کو غیر مسلح ڈی ویپنائز ہونے کا بھی ان سے مطالبہ کیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ علاقے یا یہ ڈی ویپنائز ہونے کا جو مطالبہ ہے یہ پوسیبل ہو پائے گا اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب لیگ نے جو امریکی صدر ہیں ان کے منصوبے کے بعد اب ہنگامی سیشن جو ہے وہ بلا لیا ہے تو یہ صورتحال کیا واقعی میں مسلم امہ کے درمیان اور جوئش کمیونٹی یا ڈانرڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہے ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ سیچوئیشن پیدا کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ کے چینل آپ کے چیرمن صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے اہم ایشو پر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ اور نریندر مودی کٹ جوڑ جیسے نریندر مودی نے ہیٹ کریئٹ کی تھی اپنے الیکشن میں اور وہ بھاری اکثریت سے جیت گیا اس نے تین سو ستر آرٹیکل کے خاتمے پینتیسی کے خاتمے کا ذکر اپری کمپینڈ میں کیا تھا سو الیکشن جتنے کے بعد اس نے مقبوضہ کشمیر پر وہ نافذ کر دیا اب ٹرمپ نے جو ٹرمپ کے کرتورت ہیں وہ تو مناسب نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں سو میں سمجھتا ہوں بیت المقدس کو متنازہ ڈیکلیر کر کے ڈسیئن کر دینا یہ ٹرمپ کو اختیار کس نے دیا اس میں ہماری او ایس ای کو رول پلے کرنا چاہیے حکومت پاکستان کے فارم آفس کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس ایشو کو بلکل پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے یہ ٹرمپ کے خلاف جس جگہ پر مواخذی کی بات ہو رہی ہے ایمپیچمنٹ کی وہاں پر وہ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جیسے جیسے مقبوضہ کشمیر پر اس نے اپنا سالسی رول پلے کرنے کی کوشش کی اور اب بھی جب پرائم مسٹر مسٹر عمران نیش صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں سالسی ہوں انڈیا اس کو سالسی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہم اس کو سالسی ایکسیپٹ کر کے اور آپ دیکھیں کہ پونے دو سو دن ہوگے ہیں لیکن وہ سے پوفر ہی کرتا نظر آتا ہے اس سے بعد آگے کسی قسم کی کوئی پروپریس کی نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ یہ نریندر ٹرمپ کٹ جوڑ ہے جسے ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے اور اس میں ہمارا جو اپنا پاکستان کا جو پوائنٹ آئی ہوئی ہے وہ بڑا کلیر اور ڈیکلیر ہونا چاہیے اس میں خموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے وہ تو ہمیں آج جواد احمد صاحب آج پاکستان نے اپنا پوائنٹ آفیس جو ہمارے فوران آفیس کی جانب سے آیا ہے اسے بڑا کلیر کیا ہے پاکستان کا پوائنٹ آفیو کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور جنرل اسیمبلی کی جو قرار دادے ہیں ان کے مطابق ٹو سٹیک سولوشن کی حمایت کی ہے پاکستان نے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر اتفاق کیے گئے پیرامیٹرز جو کہ نائنٹین سکسی سیون سے قبل کی سرحدوں اور بیت المقدس کو فلسطین کے دار الحکومت کے طور پر ایک قابل عمل اور آزاد ریاست جو ہے بنانا تھا اس پر پاکستان قائم ہے کہ فلسطین کا قیام ان ٹرمز پر ہونا چاہیے تو پاکستان کی جانب سے تو انہوں نے اپنا پوائنٹ ایفیو بڑا کلیئر کٹ دے دیا ہے لیکن جواد احمد صاحب اب یہ جو نیا پیس پلان ہے میڈل ایس پیس پلان اس پر بڑا صاف پتا چل رہا ہے کہ اس میں ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو یا جو جویش کمیونٹی ہیں ان کی پرائیورٹیز کو اوپر رکھا ہے اور جو پلسٹینینز ہیں فلسطینی ہیں ان کے حقوق کا ان کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہیں اور یہ آج تک جاری ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی قوم سے وطن سے ہوں یا کسی مذہب سے ہوں تو آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں یہ بھی دنیا میں ایک معاملہ ہے جیسے میں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھوں گا مسلمان ہمارے اندر بھی ایک شیعہ سنی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہندو لہذا سمجھے گا تو یہ تو چلتا رہے گا اور یہ چلتا جا رہا ہے جو جو سٹیٹ ہے جو اسرائیل وہ اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ فنانشل پاور ان کے بات بہت بڑی ہے پوری دنیا کی گلوبل مارکٹز جو ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو پاور ہولڈ کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں وہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں بہت سے یورپین موالک میں بھی کرتے ہیں اور خود اسرائیل کے اندر بھی بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں تو یہ طاقت پر کے جیت ہوتی ہے پاکستان میں سرمایہ دار جگید دار مافیا سارے کمتے کر رہے ہیں پہلے نواز شریف اور آسید اداری جو ہیں وہ ہمارے فیصلے کرتے تھے حوام کے آج کے لئے امران کھانگی ترینہ خسروب اختیار کر رہے ہیں تو یہ طاقت پر کے جیت ہوتی ہے ادھر تو عام لوگوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اسی طرح دنیا میں بھی جو طاقت پر ملک ہیں وہ اپنی فنانچل پاور اور اپنی ملٹری پاور اس کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں دنیا میں تو اس میں امریکہ جو سارے فیرست ہیں ایکشلی دنیا میں دو ملک ہیں جو اس وقت پوری دنیا کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے بھی دوبارہ سے ری ڈراغ کر سکتے ہیں وہ صرف دو ملک ہیں اس وقت ایک امریکہ ہے دوسرا چائنہ ہے اور اس وقت ساری دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف کون پرو امریکہ ہے کون پرو چائنہ ہوگا یورپ کے اندر کچھ موالک ہیں جنہیں ابھی یہ دیکھنا ہے لیکن باقی دنیا اس سے اس سے دیکھ رہی ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ وہ اس وقت جس کے ساتھ بھی آگے کھڑی ہو جائے گی وہ باقی دنیا میں مسئلہ پڑے گا اور لوگ زہری بات ہے ان کو صرف اپنی زیادہ سے اپنی رائے دینے کا ظاہر وہ کر سکتے ہیں ادروائیس وہ پہ کچھ نہیں کر سکتے اور وہ جائے گا جوز شیڑ کے ساتھ کیونکہ ان کے ان کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں پورے دنیا میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے فلسطین والا لیکن آخر ہم مسلمانوں کے انٹرسٹ نہیں جڑے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے انٹرسٹ یہ آخری آخری ان کے پاس یہ چانس ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے اور ساری دنیا کے مسلمان ملک جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی جہاں کھڑا ہوا ہے ایک طرح ایران ہے ایک طرح سعودی عرب ہے تو ہماری تو آپس کے رائی ہیں ختم نہیں ہو رہی اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مسلم کمیونٹی دیوائیڈ تو ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں ہم آگے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بھی جائیں گے ہماری نظر اس ڈیولپمنٹ پر بھی رہے گی لیکن برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز صاحب ہمارے سامنے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہ بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے را اور انڈی ایس کی کرتار پر میں دہشت گردی کی جو سازش تھی اس کے منصوبے کا سراغ لگایا اور پاکستان امن کی جانب کہا جا رہا ہے کہ جب ایک قدم بڑھاتا ہے تو بھارت امن کو خراب کرنے کی سازشیں شروع کر دیتا ہے اب ہمارے سامنے جو یہ ریسنٹ انفرمیشن ہے اور ہمارے سامنے جو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ کرتار پر کوریڈور جو کہ کھولا گیا تھا سکھ کمیونٹی کے لیے اس کو تباہ کرنے کا اس میں دہشت گردی کرنے کا ایک بہت بڑا پلان جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا انڈیا جو ہے وہ مستقل ڈائیورجن ٹیکٹکس کے طور پر پاکستان کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے اندرونی معاملات کی ڈائیورجن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لے کر آسکے دیکھیں نیلا انڈیا جو ہے وہ پاکستان فوبیا میں مقتلع ہے اور بڑے عرصے سے دے فیل کہ جو ان کے ہجمونک دیزائنز ہیں برسگیت کے اندر اس میں پاکستان is the only strumbling block جس کی وجہ سے وہ اپنے عزائم کو پورا نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ ہر موقع کی کوشش تلاش میں ہوتا ہے جہاں پاکستان کو نیچے دکھایا جا سکے پاکستان کا دنیا کی نظروں میں دہشتگرد ملک بتایا جا سکے اور یہ کہا جا کہ پاکستان سارے جگڑے کی جڑ ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اب اس کے بعد یہ ایسی ایسی نہیں پوری دنیا میں آئی ایسی ایک اور نمبر ون جو ہماری انٹیلینجنسی سمجھا جاتا ہے دیکھیں کتنی بڑی ایک انہوں نے سادش کو پکڑ لیا کیونکہ انڈیا کو ایک منٹ بھی یہ نہیں برداشت کر رہا کہ سکھ پاکستان اور پاکستان نے اتنا بڑا کام کی ہے پوری دنیا کی سکھ برادری کو انہوں نے ایک قسم کو بلائش کیا اور یہ ہم نے جو ان کے رہ داری کھول دی ہے جو بڑے افصے تھے جو انڈیا نہیں کرنا چاہتا تھا مجبوراً ان کو کرنا پڑا اب انہوں نے پلان یہ بنائے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور سکھ برادری میں دنیا کر دو مس انڈرسینڈنگ کر دیں بد اتمادی کر دو تاکہ یہ اگر خدا نہ خاصا یہ دھماکہ ہوتا پورا بلیم پاکستان میں ڈال دے اور پھر وہاں سے لوگوں کو آنا جانا کم ہو جاتا ورڈ خاص اور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سکھ جائیں وہ بھی نہ آتے تو پاکستان کی جو محنت دی وہ رائے گا جاندی ہم نے بہت محنت کی ہے اور بہت زیادہ بیک فوٹ پہ انڈیا کو کر دی ہے اس مسئلے کے اوپر اس لیے جیسے سادشتی اور انڈیس اور رو کا نیکسس ہے پاکستان کے فورن آفیس کو اس کو پورا ڈوزیر بنا کے فیکٹس ان فگر کے ساتھ دنیا کو بتائیں جو ہماری کمزوری ہے بھی مست انٹرنیشنلائز بتائیں کہ ہم کیا منٹ لے کر رہے ہیں اور انڈیا کس طرح پاکستان وہ ڈیسٹیبلائز سکتا ہے لیکن یہاں پر آفتاب جہانگیر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر جو کانٹروورشل سیٹیزنشپ بل ہے اس پر یورپین پارلیمنٹ میں بھی ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے تو کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ بھارت باکلاہٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اب کسی بھی طرح جو ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو بھارت کے اپنے اندر ہو رہے ہیں انٹائی مائنورٹی پالیسیز ہیں اس پر بھی نوٹس لے رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی تو یہ کیا باکلاہٹ میں بھارت جو ہے اس قسم کے قدم اٹھا رہا ہے جیسے کہ ہمارے سامنے کرتارپور پروجیکٹ پر جو ہے دہشت کردی کی سازش کر دینا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے اس کی بلکل وہی صورتحالک جو سویت مینین کی تھی ایک زمانے میں کیونکہ انڈیا کے اندر خود اتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں چاہے وہ آسام کو لے لیں چاہے آپ خالستان کی لے لیں چاہے آپ تامل کی لے لیں اور کشمیر کی لے لیں بہت ساری ہیں دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز جو وہ ہے ہمیں آپس کے اپنے اندر پاکستان کے اندر بڑی سخت کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا اقدام کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کہیں ہم جان کے انجانے میں وہ انڈیا کے لئے استعمال نہ ہو جائے جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک واقعہ تھا کہ وہ بہت بڑا وہ تھا جس کو بڑی کلمندی کے ساتھ اور اوشیاری کے ساتھ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو قابو کیا کہ جی وہ ایک خاتون کے معاملہ جو تھا جس کو اٹھایا جارہا تھا اور جس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جارہی تھی تو ہمیں پہلے تو اپنے اندر بھی ان چیزوں کو رکھنا چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دشمن بھار سے آ کر آپ کے خلاف دشوانی کرے وہ اندر سے بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے تو اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور یہی موقع ہے کہ ہمیں اپنے کشمیر کے مسئلے کو بھی پرابر طریقے سے اجاغر کرنا چاہیے کہ انڈیا جو صورتیان کر رہا ہے اپنے ساتھ وہ انڈیا نے تو پانچے مہینے سے کرسی لگایا ہوا ہے کشمیریوں کے اوپر تو یہ اس وقت بڑی مضبوط آواز بننے کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام کو کیونکہ یہ پورے اسی لاکھ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کشمیریوں کا مسئلہ ہے تو اگر ہم اس کے اس مقدمے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں اور یہ جو ابھی اسرائیل کا مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں انٹرنیشنلی لیکن یہ جو ابھی ریسن سٹیٹمنٹ آئی ہے آج کی اگر بات کرنے رانہ عشد صاحب تو نرندر مودی کا ایک اور بڑا اگریسیب بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ اپنے بھارتی کیڈٹس کی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی فوج سات سے دس دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اب یہ اس قسم کے دھمکانہ انداز جو ہے اپنانا نرندر مودی کی جانب سے جبکہ ہمارے فوراں آفس کی جانب سے ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی مسئلہ فوج اور عوام کے عظم جو ہیں ان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بالا کوٹ میں بھارتی ایڈوینچر کے دوران بھارتی تیاروں کو گرانا ہماری مسئلہ اپواج کی تیاری کا ثبوت ہے تو جواب تو ہم نے بھی بڑا دو ٹوک دے دیا ہے لیکن کیا نرندر مودی واقعی میں ڈیورجن ٹیکٹک کے طور پر کوئی ایسا پریکٹیکل قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ پریویس لی بھی ہم نے ہوتا ہوا دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ جو نرندر مودی ہے وہ ایک درندہ صفت انسان ہے اور وہ بھارتی صبح پنجاب کا انٹرنیشنل بدماج تھا اور اس کو ان لوگوں نے ووڈ کے ذریعے جو کام اس سے لیا جا رہا ہے جیسے انڈیا امریکہ اسرائیل یہ کٹ جور ہی میں نتیجہ سمجھتا ہوں کہ بیت المقادس کی طرف بری نظر سے دیکھنا اور پھر کرتار پر بارڈر کی طرف یہ ایک سادش ہے ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں ہم نے اچھی بات ہے کرتار پر بارڈر بھرنا چاہیے لیکن دشمن کے ساتھ ٹیبر ٹنگ برابری کی سطح پر ہونے چاہیے بڑا مہینی سو اٹھانوے کو انہوں نے چار دماغے کیے تھے تو الحمدللہ اس وقت کی پاکستان کی عوام اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اپوزشن اور اسکری قیادت نے مل کر ان کو دو افتوں میں جواب دے دیا تھا اور اٹھائی مہینی سو اٹھانوے کو چھے دماغے کیے تھے آج ایل او سی پر ان کی کیا جورت ہے کہ امریکہ افغانستان میں ہم سے سپورٹ لیتا ہے جک جکے ملتا ہے اور ٹرمپ کو ہماری ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ویل دن بہت اچھے مذاکرات ہوئے ایک تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ اور ایک اور اچیومنٹس ہوئی ہم ان کو چالیس لاکھ میٹر ٹن گندگ گفٹ کرتے ہیں ہم ہمارے اوپر وہ حملہ وار ہوتے ہیں جو باؤنڈیز پر ایل او سی پر جو جو بار لگی ہوئے ہیں وہ اس کو کھارتے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی افواج پاکستان بہادر تھی بہادر ہے اور ہم ایٹوی طاقت ہیں ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دے گے اس پر تو کوئی شکل ہے ہمارے اندر ہمارے اندر ہمت کا کوئی شکل نہیں ہے ٹھیک موونگ آن ہماری نظر اس پر بھی رہے گی موڈی ایڈمنسٹریشن پر ویسے ہی دن بہ دن جو ہے ان کے حالات خود اپنے جو ہیں وہ بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں بٹ موونگ آن جواد احمد صاحب ہم اگر اپنے انٹرنل معاملات کی جانے باہ جائیں اور اپنی تھوڑی سی انسٹرسپیکٹو بھی کر لیں تو کل ذرائق کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ کیابنٹ سیشن میں وزیر آزم اپنی ہی جو اکنومک ٹیم تھی اس پر برہم ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی مجھے مزگائیڈ کیا جا رہا ہے انہوں نے احمد ازہر اسد عمر حفیظ شیخ عبد الرزاق دعوت سمیت جو پانچ حضرات تھے ان سے کہا کہ مجھے مطمئن کرے کہ مہنگائی کیوں بڑی تو اب یہ وزیر آزم صاحب کو کون مزگائیڈ کر رہا ہے جب ان کو معلوم ہے کہ ان کو مزگائیڈ کیا جا رہا ہے تو وہ کیوں مزگائیڈ ہو رہے ہیں کیا فرمائیے گا کیا ہو رہا ہے ہماری اکنومک اینڈ پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا اس کے بارے میں بات کرنا جاؤں گا دنیا کے اندر جو اسلہ ہے اور دنیا کے اندر جو فوجے ہیں یہ آخر کار موجود ہیں ہر ملک کے اندر ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے ہونے کا جواز بھی فراہم کرنا پڑتا ہے تو یہ جو جنگیں ہیں نا یہ پروکسی وارز ہوں یا چاہے ایک دوسرے کو آپ انفیلٹریٹ کریں یا آپ آل آؤٹ وار کی طرف جائیں یہ دوسرے طرف کو بتا رہے گا جو طرح اسلہ ہوگا اور فوجے بھی ہوں گی تو یہ ہمیں دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف جانا ہے اور جو موڈی صاحب میں سپیشلی میں تو کہوں گا کہ یہ جو موڈی ہیں ان کو اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کے لوگوں کو نہ سب سے پہلے بھیجنا چاہیے بورڈر پہ لڑنے کے لیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ لوگوں کے جوانوں کو اپنی فوج کے جوانوں کو وہ جو ہر وقت فرینزی وار کا ایک وہ جو رکھتے ہیں پیدا کر کے پورے قوم میں ان کو بھیجیں وہاں پہ ان کو نہ مروائیں بلکہ ان کو بھیجیں ہوتا کیا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی فوجے ہیں وہ تو لڑے کی ظاہری بات ان کو لڑنا پڑے گا اگر کوئی کہے گا پرائیم نسٹر یا پریزیڈنٹ لیکن ہوتا کہے گا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جا کے لڑے ہیں ان کے اپنے بچے نہیں اس میں ہوتے زیارتر تو یہ تو بڑی عجیب و غریب سیچویشن ہے یہ فرینزی وار کریٹ کرتے ہیں موڈی جو ہیں ان کا تو پرولم یہی ہے کہ وہ جب سے آئے ہیں دیکھیں یہ انمودی ایسے نہیں بنے دوزار ایک سے دوزار چودہ تک یہ گجرات کے چیم نسٹر ہیں چودہ سال یہ وہاں سے آئیسستہ گروہ کیے ہیں یہ عام سے آدمی تھے یہ کس بات پر گروہ کیے ہیں ایکسٹریمزم کے اوپر اور یہ خاص ایک اسٹریمز جو ہندو ہندو آئیڈیولوجی ہے اس کے بعد ان کو پرائیم نسٹر بنایا گیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی کا جو پورا ایک گروہ ہوا ہے وہ جس آئیڈیا پر ہوا ہے اور جس کے اوپر انڈیا نے اس کو وڈ دیا ہے یہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا اس طرح یہ ایک دم ختم نہیں ہونے والا اب باقی اپنے بات کی مہنگائی والی وہ تالڈی انڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے مہنگائی یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں عمران خان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ وزیراعظم بننا چاہتے تھے انہوں نے وزیراعظم بننا تھا اب تو پوری قوم کو بتا ہے میں تو اس بات کو تین چار سال سے کر رہا ہوں الیکشن تو میں نے پچھلے سال دیر سال پہلے لڑا تھا جب ہوا تھا پہلی دفعہ ہم نے لڑا تھا اس لیے تاکہ ہم بتائیں کہ ہم نے ایک پارٹی بنانی ہے اور سمبولک کے لیے ہم نے لڑا تھا میں نے لڑا بھی عمران خان کے سامنے تھا بلاول بھٹا سدھاری کے سامنے تھا اور شباز شریف کے سامنے تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے انہوں نے ایلیکٹیبلز کے ساتھ اپنی گارمنٹ بنائی ہے کچھ اس میں موقع پرست قسم کے لوگ ہیں میڈل کلاس سے کچھ اس میں خوشان دی ہیں ان کے جو جمع ہوئے ہیں اس کا ثبوت کیا تھا کہ آتے ہیں انہوں نے اسد عمر کو اٹھا دیا جس کے اوپر پوری ساری عمر کہتے ہیں لیکن یہ ہے وہ جو میری اکنومک ٹیم کا سربراہ ہے ان کو اٹھا دیا اس کے بعد آئے میں اس سے لوگ لے آئے لیکن یہاں پر برگیڈی ریٹائر حریص نواز صاحب اب یہاں پر وزیر آزم وہ خود کہہ رہے ہیں جو چینی کے اور آٹے کے بران پیدا کر رہے ہیں جو آدے عمران صاحب آپ کا پرسپیکٹیب آگیا ہے ہم آپ کی جانے پائیں گے حریص نواز صاحب اب یہ یہاں پر وزیر آزم وہ کہہ رہے ہیں کہ خود پریشان نظر آنے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے مزگائیڈ کیا جا رہا ہے اب اگر وزیر آزم کو مزگائیڈ کیا جا رہا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر عوام کو کتنا مزگائیڈ کیا جا رہا ہوگا تو یہ یہاں پر کیوں ایک طرح سے جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اگر وزیر آزم مزگائیڈ ہو رہے ہیں تو عوام کس حد تک مزگائیڈ ہو رہی ہوگی اگر وزیر آزم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تو پھر عوام کس طرح سے امید لگائے کہ مہنگائی کو آکھا کوئی کنٹرول کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائمزر پاکستان کو ابھی تقریباً ایک سترہ مہینی ہو گئے ہیں اور اسے پارٹ آف گوڈ گورننس کہ ان کو تمام اپنی منسٹریز کے اوپر ابو راسل ہونا چاہیے اور اب اتنے عصے میں ہو جانا چاہیے آئی ڈو اگری کے بہت مسائل تھے معاشی بہت مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت محنت کرنی پڑی تھوڑے چھے اکنومک نمبر انٹرنیشن فورم میں بہتر ہو رہے ہیں بٹ ڈیریز نو ریزن کہ پاکستان میں جو ڈومیسٹکلی پڈیوسٹ آئیٹمز ہیں اگری کلچر آپ کا انجن ہے اور اگر اس میں آپ کی گنم چینی آٹا پھر اس کے بعد دومیسٹک یہ ٹومیٹو یہ چھوڑے چیزیں ان کی مہنگائی کی کوئی وجہ نہیں the only thing he has to do is کہ I think یہ ان کے اپنے پروینشل سب پروینشل چیف ان کو یہ پکڑے اور بتائیں کہ جی what are the reasons لہور میں کوئی وجہ نہیں ہے مہنگائی کی ساری گنم آپ کے ملک میں موجود ہے جو ملک اپنے self-sufficient food grain میں وہ کبھی یہ جو ہم ساری جو اکنومک فکرز کرتے ہیں یہ پانچ دس پرسن elite class کے لیے تو اگر ان کو یہ سمجھ آئے کہ آپ کے اپنے آپ کے کمیشنرز ہیں آپ کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں آپ کے assistant کمیشنرز ہیں آپ کی انڈسپیکٹیو ڈیویین ڈسٹکس میں price control کمیٹیز ہیں what is the reason there is no reason کہ آپ کی قیمت برجے جو آپ کا ٹائم پر چیزوں ہے کہ آپ نے انرجی کو سستہ کرنا ہے انرجی سستی ہوگی تو آپ کی جو آپ کی cottage industry جو ہے جو middle class industry وہ تباہ ہوگئی ہے وہ اس کا broad base ہوگا پھل حال تو سستہ کچھ بھی ہوتا وہ نظر نہیں آرہا چاہے بجلی ہو چاہے آتا ہو یا چینی ہم حکومت سے پوچھ لیتے ہیں یہاں پر آفتاب جہانگیر صاحب کیا فرمائیے گا یہ جو اطلاع ہمارے سامنے ہیں کہ وزیر آزم جو ہیں وہ اپنے اکنومک ٹیم سے پوچھ رہے ہیں لائن ڈروپ ہو گئی آفتاب جہانگیر صاحب کی آپ ان کو اگر واپس ہمارے سا کنیکٹ کروا سکے تو ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے بھر جب تک رانرشد صاحب آپ بتا دیجئے گا کہ وزیر آزم اپنی اکنومک ٹیم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے آٹا گندم تیرہ سو روپے ذمیدار سے خریدی گئی آج تیئی سو چوبی سو میں گندم کون فروخت کر رہا ہے کہاں پہ ہے چیف سیکپی اور آئی جی صاحب اور جو ان کا سسٹم مجود ہے کمیشنر آر پیو ڈی پیو ڈی سیو اے سی ڈی ایس پی اور ایس ایچو اور ایک بیٹ آفیسر اور آج چکی والا جو ہے وہ ایک افتے سے اٹھال پر ہے جب آپ اس کو گندم تیرہ سو میں من دیں گے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہتائی سو روپے میں آٹا دے آپ نے اس سے ڈائی لاگ کر کے ستر سے چو سٹر روپے لے آئے فی کے جی اور آپ کے یوٹیلٹی سٹور پر امران خانسہ میں آپ کی خدمتی آلیہ میرز کر رہا ہوں آپ کے یوٹیلٹی سٹور میں آپ نے ایک ہفتہ پہلے ایک سو باسٹھ پہ چنے کی دال کی آپ نے پانچ روپے دو دن پہلے بڑھا دی ایک سو سٹھ پہ میں گورنمنٹہ پاکستان کا یوٹیلٹی سٹور کا ریٹ ہے اب میں ارز کروں کہ یہ اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو پینسٹھ پہ کلو چنے کی دال آج ایک سو ستر روپے ہو چکی ہے یہ چینی آپ کی اٹھاریس روپے تھی آج چینی مافیا کاؤن ہے میں ارز کروں گا اس کے ذمہ دار جہانگیر ترین صاحب ہیں جس کو اگریکلچر سپیشل اور ایکسپلٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر میدہ اڈائیسو روپے بوری مہنگہ ہو چکا ہے اور چاول جو ہے وہ پینتیس چاریس روپے فیق کیجی مہنگے ہو چکے ہیں آپ کا گی اور آل ایک سو ستر پیتا وہ دو سو پچیس روپے کلو ہو چکے ہیں بجلی آپ نے بڑا دفعہ مہنگی کر چکے ہیں گیس آم مہنگی کر چکے ہیں آپ فلٹی لائزر یونیو کی بوری ترہ سو کچھ وہ دو ازار کی ہوگی اور حکومت سے ان تمام سوالوں کا جواب لے سکے کہ آپ ہمارے سامنے یہ بھی کہا گیا ہے ایس بی پی کی جو مونٹری پالیسی رکھی گئی ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جہانگیر صاحب کی لائن جو ہے وہ انگیج جا رہی ہے اینیوی بارحال ہمارے سامنے جو مونٹری پالیسی پیش کی گئی تھی ایس بی پی کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ جو انٹرس ریٹ ہے وہ ترٹین پوائنٹ ونی فائی پرسنٹ ہی مینٹین رکھا جائے گا اور جو انفلیشن ہے وہ 11 to 12 پرسنٹ رہے گی ان فگرز میں کیا کسی قسم کی کمی آئے گی امید ہے کہ کمی آئے تاکہ جو ہے ریلیکس ہو سکے تھوڑا سا عوام کے لیے معاملات یہاں پر حارس نواز صاحب ہم آگے بڑھیں گے اپنے اگلے ایشو کی جانبی ہمارے سامنے آج تیز گام سانے کی جو انکوائیڈی ریپورٹ ہے وہ بھی آگئی ہے جس میں شیخ رشید صاحب کے اس بیان کی ٹوٹلی نفی ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹرین حادثہ ہوا تھا یہ گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث پیش آیا تھا جبکہ انکوائیڈی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرین میں آگ کچن پورشن میں الیکٹرک کیتلی کی ناکس وائرنگ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی اب اور یہ اگزیکٹ لکھا گیا ہے کہ بارہ نمبر بوگی میں برابر والی بوگی نمبر گیارہ سے غیر قانونی طریقے سے الیکٹرک سپلائی لی گئی تھی یہ اگزیکٹ الفاظ ہے ریپورٹ کے اور جبکہ شیخ رشید صاحب ہمیں بتاتے نظر آئے تھے کہ جو ٹرابل کر رہے تھے ان کے پاس گیس سلنڈرز تھے اور وہ چلتی ٹرین میں شاید چائے بنا رہے تھے اس وجہ سے حادثہ آیا لیکن جو انکوائری ریپورٹ ہے وہ ٹوٹلی اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے کیا فرمائیے گا لیکن یہ ایک بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس طریقے سے ہم سب سلنڈرز کام کرتے ہیں اور اس میں پیسے کرپشن انوالب ہوتی ہے اگر آپ نے سلنڈرز الیکٹک وائل استعمال کی ہوتی اور اس کے کونٹیکٹ صحیح کیا ہوتا ریپیوٹیڈ کامنی ہو دیا ہوتا اور آپ نے پرسنل گین کسی نے کی ہوتے تو پھر یہ حادثہ نہیں ہونا تھا اور اتنا بڑا حادثہ ہو جد کہ ستر کے قریب جانے گئیں اور بہت قیمتی جانے تھی جو فیملی میمبرز ہیں ان کے ہیڈ آز آ فیملی دیڈ اب بات یہ ہے کہ اکاؤنٹابلیٹی دیکھیں ایک سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے چار چینے چاہیے ہوتی ہیں نمبر ایک ہوتا ہے کہ گوڈ گووننس نمبر ٹو اس کے ہر ایک کو میرٹ پہ لگائے جائے نمبر تین ہے کہ آپ دید شد بھی زیرو کرپشن اور اگر زیرو کرپشن اگر کرپشن ہوتا روتلس اکاؤنٹابلیٹی سو نوج دو پرسٹ جو ہونا تھا ہو گیا آپ نے آئندہ کے لیے کیا کیا اس میں کس کے خلاف یہ نہیں آیا کہ کس کو ریکمینڈیشن کی گئی ہے یہ گارڈ تو ہمیں سپریم کورٹ بڑا برہم نظر آ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جب پیش ہوتے ہیں جواد احمد صاحب شیخ رشید صاحب اپنی ہیرنگ میں تو بڑا برہمی کا اظہار کیا گیا تھا اور شیخ رشید صاحب کو دو ہفتے کی محلت دیئے کہ وہ ایک گرانڈ پلان جو ہے وہ لے کر آئیں کہ وہ ریلوے اس کو کس طرح سے امپروائز کریں گے اور ہمارے سامنے آج تیز گامس آنے کی انکوائری رپورٹ ہے جو کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ٹوٹلی جو ہے انڈیفرنٹ ہے جو کہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے ایکسپلینیشن دی گئی تھی یہاں پر ریلوے منسٹری کا جو ڈیفیسٹ کیس ہے جو آڈٹ رپورٹ آتی ہے جس پر کہ ایسی بھی برہمی کا اظہار کرتی ہے وہ نون لیگ کے دور کی ہے اور کرٹیسائز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے اوپر بھی کافی تنقید کی گئی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ معاملات ریلوے منسٹری کے بہتر ہوتے نظر آئیں گے موجودہ حکومت کے دور میں شیخ رشید جو ہیں ان کے بارے میں تو ہم بات بھی ایسے زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوتا لیکن جو کہ آپ نے پوچھ لیا ہے وہ ایسے پولٹیشن ہے جو ایک جگہ سے پک سیٹ لے لیتے تھے کیونکہ وہ سوڈن لائیف میں ہم نے پولٹیکس کی تھی لیکن ان کی ساری پولٹیکس جو ہے اس میں انٹلیکچول کانٹنٹ تو ہے کوئی نہیں وہ الزام تراشی کی سیاست ہے وہ ڈینگیں مارنے کی سیاست ہے وہ مشغل لگانے کی سیاست ہے ٹی بی پہ آ کے اور وہ میرے خیال میں تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ساسشیں بھی ہیں جو ان کے اندر وہ شریک رہتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں ایک ٹرین نہیں چلا سکتے وہ تو آپ پورے ان کو ریلوے دیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ٹھیک کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آخر کار ایک بہت بڑا عدارہ ہے بڑا جمعہ دار عدارہ ہے اور ان کے جو چیف جسس ہیں یا ان کے سارے جسسس جو ہیں وہ بڑے زبدس قابل لوگ ہیں انہوں نے بغیدہ زندگی میں پڑھائی کی ہے پڑھائی کر کے وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ آپ ان سے اختفاق کریں اختلاف کریں لیکن ان کے پاس کانٹنٹ ہوتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو شیخ رشید جو ہیں وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدد شاہ جیف خان زیادہ نے ان کے ساتھ جو کی ہے حسین بلا کے جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے اور ایک چیز کا وہ جواب نہیں دے سکے اسی پر بات دوری تھی مہنگائی کی اوپر اور یہ جو بہران آیا ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہتے تھے مافیاز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اب جو منسٹر اس طرح کی گفتگو کریں کہ مافیاز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جبکہ مافیاز اور اپنے اندر بھی ہیں وہ اس نے نشان دے کی کہ آپ کے اندر بھی مافیاز ہیں ان کو بھی کنٹرول میں نہیں ہیں تو اس کے آگے بھی آئین بائین شاہین کر رہے تھے ان کو معلوم نہیں ہی انہوں نے کرنا کیا ہے ان لوگوں نے میرے حساب سے شیخ رشید کی کوئی بات بھی ہم سیریسی نہیں لے سکتے وہ ایک نہایت غیر ذمہ دار اور نہایت غیر سنجیدہ قسم کے پولیٹیشن ہیں تو میرے خیالے پھیک ہوئے تھا کہ پتا چلا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ساتھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے یہ اب جو ہمارے سامنے انکوائری ریپورٹ آتی ہے جس حادثے میں سترہ فراد جو ہیں وہ انفورچنٹلی زندہ جل کر جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل معاملہ جو کچن پورشن تھا اس میں الیکٹرک کیتلی کی ناکس وائرنگ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارہ نمبر بوگی میں برابر والی بوگی نمبر گیارہ سے غیر قانونی طریقے سے الیکٹرک کی سپلائی لی گئی تھی جو کہ اس آگ کا ریزن بتائی گئی ہے اس آگ کی وجہ بنتی ہے کیا فرمائیے گا آپ کے دور حکومت میں بھی ریلوے منسٹری میں ہم نے آرڈٹ رپورٹ جو سامنے لائی گئی ہے اس میں ڈیفیسٹ دکھایا گیا ہے اس میں بھی کوئی بھومنٹ نہیں تھی آپ کے دور حکومت میں اور اب یہ سترہ ماہ میں موجودہ حکومت بھی کچھ خاص پرفارم نہیں کر پا نیلم جو آرڈٹ پیراز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور بالکل وہ افیسرز اور منسٹری اس میں جواب دے ہوتی ہے بات کی ہے تیز گام کے حاصل کی تو چھتر لوگ اللہ کو پیارے ہوگئے جب وہ صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو سڈلی پہلے دن بھی جو آئینی شاہد تھے ان کا پوائنٹ آئیو یہی تھا کہ سرکٹ شاہد ہوا لیکن مینہ توتے کے سربراہ یہ کیا نام ہے شیخ رشید صاحب نے فرمان جاری کر دیا تھا دو گھنٹے بعد کہ نہیں وہ سلندر پھٹ گئے ہیں بھی اگر سلندر پھٹ گئے ہیں تو آئی جی ریلوے اور پالیس کس مرز کا راج ہے وہاں جو الیکٹریشن ہیں وہاں پر جو سپروائزر ہیں وہ ان کو ٹرین کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ریڈی ہے اور سرکٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے آتے ہوئے تقریباً پچاسی حادثے ہوئے ہیں اور تقریباً چار سو کا قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں خود فرمان جاری کرتے تھے عمران خان صاحب کہ جب ٹرین کا حادثہ ہو تو منسٹر کو فوری رضیان کرنا چاہیے اب جو شیخ رشید صاحب رضانہ حکومتیں گراتے ہیں چراتے ہیں یہاں پر یہ بھی کہا گیا سپریم بورڈ کی جانے سے وہ میکنے کی بربادی کے ذمہ دار شیخ رشید صاحب ہیں اور پرائیم نسٹر صاحب ہیں وہ انسٹال نہیں کیے جا رہے ٹھیک آپ کا پرسپیکٹیب آگیا آپ پر حارس نواز صاحب ہم ایک اگلی ڈیولپنٹ کی جانب جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نئے نام نہیں دیں گے جو نام آلڑی پروپوس کر دیئے ہیں ان میں سے ہی کسی کو جو ہے تائینات کیا جائے تو یہاں پر یہ اتنا ڈیڈ لاک اور اتنا پرلانگ کیوں ہو گیا یہ معاملہ نیلا ماجو آسکنگ میں جی حارس نواز صاحب آخر سندھ حکومت نے جو پانچ نام دیئے ہیں ان پر اسرار کیوں کیا جا رہا ہے اگر آپ کو پانچ نام دیئے ہیں پنجاب میں آپ پانچ جو ہیں وہ آئی جیز اور اس کے بارے چیف سیکٹریز اور سو ان سو آپ چینج کر رہے ہیں کے پی کے بے آپ نے کتنی نفع چینج کی ہے پنجاب میں آپ کو تیک پینل آپ نے دیا ان کو تین لوگوں کو انہوں نے پینل دیا آپ اس میں جس کو مردی سیلیکٹ کر لیجی پوائنٹ ہے اس کے بعد پھر آپ پرائیمیس سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہیے یہ جن اور آپ بھی کوئی نام ساڈرک کے جا کی چینج ہوتے ہیں یہ چھوز کہ گورنر بلو جیز سندھ کے جو ہیں ان کی ٹیم ہے بہت بہت شکریہ حریص نواز صاحب جواد احمد صاحب گرانہ ارشد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اب سندھ نے نئے آئی جی کے لیے گورنر سے مشاورت نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اب معاملہ کس طرح سے یہ آئی جی سندھ کا معاملہ سیٹل ہوگا کیا سندھ حکومت کی پسند کا آئی جی جو ہے وہ آپ بھی پائے گا اور پھر وفاق اسے جو ہے فیڈرل جو ہے اسے اپروف کرے گا یا نہیں جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سعید غریص صاحب کا تو کہنا ہے کہ پانچ اور کے پی میں پانچ منٹ میں آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے وہاں آئی جی کی تبدیلی کے لیے منظوری نہیں لی جاتی جبکہ سندھ میں اس حوالے سے تفریق کی جا رہی ہے ہماری نظر رہے گی اس معاملے کو لے کر آج کے لیے تنا ہی سیگال ٹومارو نائٹ انٹیل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اینڈ گوڈ نائٹ